پندرہ فروری سال دوہزار تیرہ رشیہ میں چلیا بینس کے مقام پر ایک اسٹرائیڈ جس کا ڈائیامیٹر بیس میٹر تھا زمین کی طرف تیزی سے آ رہا تھا یہ شہاب ساکب زمین سے تقریباً تیس کلومیٹر دور ہی تھا کہ بلافٹ ہو گیا اس کے پھٹنے کی انٹینسٹی بہت ہی زیادہ تھی مطلب کہ ہیروشیما پر ہوئے ٹامک حملے سے بھی تین تیس گنا زیادہ یہ اسٹرائیڈ آسمان میں سورج سے بھی زیادہ چمک رہا تھا اور اس سے نکلنے والی شعاؤں سے بہت سے انسانوں اور بہت سی امارتوں کو نقصان پہنچا ایک بات جو آپ کو حیران کر دے گی وہ یہ کہ اس کے سولہ گھنٹوں بعد ایک اور اسٹرائیڈ جس کا نام یو اینڈے اسٹرائیڈ تھا وہ زمین سے ستائیس ہزار کلومیٹر دور سے گزرا اس کا ڈائیامیٹر تیس میٹر کے لگ بگ تھا اور اس کے بارے میں اندازے پہلے ہی لگا لیا گئے تھے لیکن رشیہ میں چلیا بینس کے مقام پر زمین کے مدار میں داخل ہونے والا اسٹرائیڈ ایک حیرانی کی طور پر سامنے آ گیا اس کے بارے میں کوئی بھی پریڈکچنز نہیں کی گئی تھی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ 1988 یعنی کہ 1988 سے لے کر اب تک زمین کے مدار میں 1200 کے قریب شہابیسہ کب داخل ہو چکے ہیں لیکن ہم انسان ان 1200 میں سے صرف پانچ ایسٹرائیڈ کے بارے میں ہی پریڈکٹ کر پائی تھے اور وہ بھی زمین کے مدار میں داخل ہونے سے ایک دن پہلے سوال یہ آتا ہے کہ کس وجہ سے ہم ان ایسٹرائیڈ کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے اور اگر کل کو کوئی ایسٹرائیڈ ہماری زمین سے ٹکرا جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے تو میرا نام ہے اسامہ بھٹی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی ٹاپکس کو ڈسکس کرنے والے ہیں ناظرین سٹیفن ہاگنگ نے اپنی آخری کتاب بریف آنسر ٹو دا بیگ کئیسٹن میں لکھا تھا کہ زمین پر رہنے والی انسانیت کے لیے اسٹرائیڈ سب سے بڑا خطرہ ہے ان کا ڈایا میٹر تو کچھ میٹر سے لے کر کچھ کلومیٹر تک کا ہو سکتا ہے جو کہ کائنات میں بہت ہی چھوٹی جیز ہے لیکن ان کی وجہ سے زمین پر ہونے والے نقصانات ناقابلے برداشت ہوں گے اب تک تقریباً چوبیس ہزار شہاب ساقب زمین کے مدار کے ارتگرد ہو سکتے ہیں اور ناظرین انہی سے انسانیت کو سب سے زیادہ خطرہ ہے کیونکہ زمین کے مدار میں داخل ہونے سے پہلے اسائنسدان انہیں ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پاتے یہ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ کسی بھی چیز کو ٹیلیسکوپ یا پھر ہماری آنکھ صرف اسی وقت دیکھ سکتی ہے جب وہ چیز روشنی کی ریز کو ریفلیکٹ کرے لیکن اسٹرائیڈ کی سطح بہت ہی تاریخ ہوتی ہے اور بہت ہی کم روشنی ریفلیکٹ ہو کر ہم تک پہنچ پاتی ہے اس کے علاوہ کسی بھی اسٹرائیڈ کی مکمل معلومات کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں اور اگر وہی اسٹرائیڈ کسی اور سیارے کی گریفٹی کی وجہ سے غائب ہو جائے تو پھر ہماری ساری محنت کو رائے گاں ہی سمجھئے مطلب یہی کہ ہماری زمین کی طرف آنے والے اسٹرائیڈ کو ڈیٹیکٹ کر پانا تقریباً ناممکن ہی ہے دوسرا سوال یہ کہ اگر ایک اسٹرائیڈ زمین کی طرف آ رہا ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک اسٹرائیڈ ہمارے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہماری زندگی پر کون سے اس رات مرتب ہو سکتے ہیں اور یہ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ ڈائنو سارٹس آج سے صدیان پہلے ایک اسٹرائیڈ کی وجہ سے ہی تباہ ہو گئے تھے محولیاتی تبدیلیاں جیسا کہ بہت زیادہ درجہ حرارت جنگلات کی آگ اور سمندری پانی کا تیزہ بھی ہو جانا اس کے ہی اثرات ہوتے ہیں لیکن ناظرین ایسا شہابے ساکب تقریباً دس کروڑ سال بعد ہی زمین سے ٹکرا سکتا ہے مطلب کہ ہم تو اسے ٹکراتا نہیں دیکھ سکتے ناظرین ایک کلومیٹر ڈائیومیٹر کا ایسٹرائیڈ پوری دنیا کو تو نہیں لیکن کسی بھی بڑے ملک کا ستیہ ناز کر سکتا ہے ناظرین ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اگر اس طرح کا ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکرا جاتا ہے تو حفاظتی تدابیر کے طور پر ہم کر کے آ سکتے ہیں اس کے مطلق بہت سے خیالات اس دنیا میں موجود ہیں مثلا کہ اگر ایک ایسٹرائیڈ ہماری زمین کی طرف آ رہا ہے تو اس کی سمت میں ہم ایک مزائل چھوڑ کر اسے ایٹموسفیر میں ہی تباہ کر سکتے ہیں لیکن ناظرین ہم ایسا سوچ ہی سکتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے کیونکہ ایک کلومیٹر ڈائیومیٹر والے ایسٹرائیڈ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پوری دنیا کے نیوکلر ویپنز استعمال کرنا ہوں گے مزید پوری ایکو ریسی کے ساتھ ایسٹرائیڈ کو ٹارگٹ کرنا ہوگا اور اگر ہم اس ایسٹرائیڈ کو ختم کر بھی دیں تو نیوکلر ہتھیاروں کے استعمال سے زمین کا درجہ حرارت بہت ہی زیادہ حد تک بڑھ جائے گا دوسرا خیال یہ ہے کہ ہم کسی لیزر لائٹ کی مدد سے ایسٹرائیڈ کو پگھلا دیں لیکن ناظرین ہم اب تک تو اس طرح کی کوئی بھی لیزر لائٹ نہیں لاسکے تیسرا خیال یہ ہے کہ ہم کوئی راکٹ بنائیں اور خلا میں اس راکٹ کو چھوڑ کر ایسٹرائیڈ کی ڈائریکشن ہی بدل دیں لیکن ہمارے پاس اتنا بڑا راکٹ بھی موجود نہیں اور ناظرین چوتھا خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جس جگہ سے یہ شہاب ساکب تکرانے والا ہے اس جگہ کو ہی خالی کر دیا جائے لیکن ایک دن میں کسی بھی بڑے ملک کو خالی کرنا ناممکن ہی ہوگا آخر کار بس یہی کہ ایسٹرائیڈ سے بچنا ایمپوسیبل ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ زندگی کے اگلے لمحے کا کوئی بروسہ نہیں کیا پتہ کل کیسی ہوگی تو ہر روز مسکرا کر جیو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جیوپیٹر کے چاند یورپا پر زندگی کیسے ممکن ہے اور وہاں پر ہم زندگی کیسے بسائیں گے تو اوپر والے کارڈ پر کلک کیجئے اور آپ ہماری یہ ڈاکومنٹری بھی انجوائے کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ